السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکشن میں ہم سیول سیکنڈ ڈیئر سبجیکٹ انٹرپنیورشپ سیول سیکنڈ ڈیئر کا جو سبجیکٹ بک کا کوڈ ہے سیول ٹو سیون بان ٹھیک ہے اس کے پاس پیپر ڈسکس کرنے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بک جو ہے یہ ٹوئنٹی ایٹین میں یہ بک جو ہے وہ مطلب سیول سیکنڈ ڈیئر میں جو ہے وہ منتخب کی گئی تھی اس سے پہلے جو آپ کی ڈرائنگ تھی اس کے ہنڈرڈ مارکس ہوتے تھے جس کی وجہ سے اس کے بعد مارکس جو ہے وہ ففٹی کر دیا گئے تو وہ ففٹی مارکس جو ہے وہ اس سبجیکٹ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو ملے جس میں جس کا نام ہے آجریت انٹرپنیورشپ جس میں آتا ہے کہ اس کاروبار کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا تو اس قسم کے کاروبار کو سوشل بزنس کہتے ہیں اس کے بعد ہے نائنٹی پرسنٹ یعنی نوے فیصد چھوٹے کاروبار ایسے ہیں جن میں اس سے کم ملازمین کام کرتے ہیں یعنی دس سے کم ملازمین اس کے بعد ہے یہ کاروبار آئیڈیاز کے ذریعے ذرائع میں شامل ہیں تو اس قسم کے کاروبار میں ہوبیز پرسنل سکیلز سورسیز اوف انفرمیشن وغیرہ یعنی آل اف دیز شامل ہیں اس قسم کی قیادت میں لیڈر کے پاس میں معمول کنٹرول ہوتا ہے معمولی سا کنٹرول ہوتا ہے یعنی تو اس قسم کی جو قیادت ہوتی ہے وہ سپر ویزری کلاتی ہے سپر ویزری قائد کو غیر ضروری حد تک ڈیش نہیں ہونا چاہیے اس کو براؤڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے ویسے اوور ایموشنل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے قائد کو غیر ضروری حد تک جو ہے وہ اوور ایموشنل نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ نہیں تیار چیز یا خدمت خدمت کی ضرورت یا خواہش ہو ہیں وہ لوگ جنہ تیار شدہ چیز یا خدمت کی ضرورت یا خواہش ہو ٹھیک ہے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسٹمرز کہلاتے ہیں کسٹمر وہ لوگ ہیں یہ نہیں نہیں لکھا ہوا وہ لوگ جنہیں تیار شدہ چیز یا خدمت کی ضرورت کی خواہش ہو وہ کسٹمرز کہلاتے ہیں شراکتی کاروبار میں حصہ داران کی کم از کم تعداد دو ہوتی ہے تو ہی آپ کا ایک پارٹنرشپ پلانگ بنے گا جب دو میمبرز کم سے کم ہوں گے تشریر بازی کے خراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں کسٹمرز کے لیے تو شریر بازی جنہیں ایڈورٹائزنگ بغیرہ تم کسٹمر کے لیے کر رہے ہوتا ہے کہ ہمیں کسٹمرز ملیں بیلنس شیٹ کا مقصد کاروباری کی ڈیش حالت کا جائزہ فروم کرنا ہوتا ہے وہ فائنینشل فائنینشل سٹیٹمنٹس بغیرہ ریجسٹرڈ فرم اتنے فیصد سیلز ٹیکس ادا کرتی ہے سترہ فیصد نیکسٹ نمارا پیپر آگئے ٹونٹی ایٹین کا سیکنڈ انوال پیپر ہے انٹرپرنیور کا لفظ جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے یہ انٹرپرنیور یہ فرنچ زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے فرنچ زبان کا لفظ ہے انٹرپرنیور اردو کے مقاصد ہو سکتے ہیں سوری اردو کہہ دیا کاروبار کے مقاصد ہو سکتے ہیں اس میں اکنومک سوشل اس کے بعد نیشنل آل اوف دیز اس کا مطلب ایک نیا خیال آلہ منصوبہ ترکیب تدبیر صورت یا نئی اجاد ہے اسے کہتے ہیں انوویشن ٹھیک ہے انوویشن اس قسم کی قیادت میں لیڈر کو بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور اس کا رویہ ڈکٹیٹر فرما رواہ جیسا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایتھورائیزیشن لیڈرشیپ اگر مقابلہ بہت زیادہ ہو تو بہتر ہے کوئی اور ڈیش منتخب کیا جائے کوئی اور بیزنس ٹھیک ہے کاروبار یعنی منتخب کیا جائے شراکتی کاروبار میں حیصہ دران کی کم از کم تداد دو ہوتی ہے ٹھیک ہے منیمم اس کے بعد آتا ہے پاکستان میں مشترک مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تشکیل جس ایکٹ یا آرڈینیٹ کے تحت ہوتی ہے وہ ایکٹ ہے کمپنی آرڈینیٹ نائنٹین تھرٹی ٹو انیس سو باتیس کا ایکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایسی احساسے جات ہیں جو بارہ ماہ کے اندر نقدی میں بدلے جا سکتے ہیں اس قسم کے احساسوں کو کرنٹ ایسیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکس کا عرصہ ہوتا ہے ون یئر ایک سال کے بعد ٹیکس دیا جاتا ہے کاروبار منصوبہ کاروباری منصوبہ کاروبار کی ڈیش کے امکانات کا جائزہ بھی لیتا ہے سکسس کے ٹھیک ہے اس کے سکسس کے بھی کامیابی کے جنہیں ٹونٹی نائنٹین کا فرسٹ انول پیپر ہے تجرب تجارتی نکتہ نظر سے نئے کاروبار کے معنی ہیں تو تجارتی نکتہ نظر سے نئے کاروبار کے معنی ہوتے ہیں پروفٹ ٹھیک ہے کہتا ہے کاروبار عمل جس سے پروفٹ ملے تجارتی نکتہ نظر سے نئے کاروبار کے معنی ہے کاروباری عمل جس سے پروفٹ ملے فائدہ حاصل ہو جنہیں کہ داہک مارکٹ کا ہوتا ہے داہک جو ہے وہ مارکٹ کا کینگ ہوتا ہے ٹھیک ہے مارکٹ کا بادشاہ کاروباری فرد بننے کی وجوہات میں شامل ہوتا ہے آپ کا بی دیر آون بوس پرشور دیر آون بوس پرشور فائننشل ریوارڈ ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے پرسو لکھا ہوگا پرسو پرشو نہیں پرسو دیر آون بوس پرسو فائننشل ریوارڈ آل او دیز ٹھیک ہے ڈیزائن کرنے شکل دینے یا کسی کام کو نئے اور مختلف انداز سے کرنے کی اہلیت کو کہا جاتا ہے انویشن ٹھیک ہے انویشن کہا جاتا ہے کہ کامیاب کاروبار چلانے کے لیے یہ سب سے پہلا سنگے میل ثابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئیڈیا کیونکہ وہ آئیڈیا ہی ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے ایسا فرد جو کہ ایک نیا کاروبار چلاتا ہے اور اس کے مروسی خطرات سے نبرد عظمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو اس شخص کو کیا بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے انٹر پرینیور پرینیور ٹھیک ہے اس قسم کی قیادت میں لیڈر کو بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور اس کا رویہ مطلق الانان فرماروہ جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں آتھورائزیشن لیڈرشپ اس کا مطلب ہے کہ ان گاکوں کے گروپ کو شناکت کرنا جنہیں چھوٹا کاروبار آسانی سے خدمات اور مسنوعات فرم کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ان میں کہلاتا ہے مارکٹ سٹریٹیجی جس کا مطلب ہوتا ہے گاکوں کی گروپ کو شناک کرنا ایسا نکتہ یا پوائنٹ جس پر کاروبار کو نہ منافع ہوتا ہے اور نہ نقصان ہوتا ہے تو ایسے پوائنٹ کو بریک ایون انیلیسیز کہتے ہیں سٹاک منیجمنٹ کے اس طریقہ میں جو مال سب سے پہلے خریدا جاتا ہے اسے پہلے فروخت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں فی فو میتھڈ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ویڈ کیجئے گا جی سٹوڈنٹ اب ہم ڈسکس کہنے جا رہے ہیں ٹونٹی نائنٹین کے سیکنڈ انیمل پیپر کو کاروبار میں بہترین تنظیم وہ ہے جس میں پیداوار ڈیش کا برپور استعمال ہو یعنی جس میں ریسورسز کا برپور یعنی زرائع کا برپور استعمال ہو ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو آمدنی بچتی ہے اسے ڈسپوزبل ٹھیک ہے ڈسپوزبل جو آپ کا یا ڈسپوزبل انکم کہتے ہیں ڈسپوزبل انکم یہ ایسی سرگرمی ہے جس میں کاروبار شروع کر کے ایک فرد اپنے لیے روزگار کے مواقع خود پیدا کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیلف ایمپلوئیمنٹ ٹھیک ہے نیکسٹ آتا ہے اس کا مطلب ایک نیا خیال عالی منصوبہ تجویز ترکیب تدبیر صورت یا نئی ایجاد ہے اس کو بولتے ہیں انویشن ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آتا ہے یہ مسائل کے تقلیقی حل تلاش کرنے اور نئے خیالات سامنے لانے کی ایک ٹکنیک ہے اس کو بھی بولتے ہیں انویشن ٹھیک ہے دونوں ڈیفینیشنز ہی ہیں وہی بات کی جا رہی ہے پھر سے اور تھوڑے سے الگ انداز میں اس قسم کی قیادت میں لیڈر دوسروں کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے ساز باز کرتا ہے اور گروپ کی سوچ پر غالب رہتا ہے اس سوچ کو کہتے ہیں آتھورائیزیشن لیڈرشیپ ڈیائش کے طریقے استعمال کر کے ایک مصبت صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے اس صورتحال میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کو بولتے ہیں نیگوشیشن ٹھیک ہے نیگوشیشن ہے یہ نیگوشیشن ہے اس کا مطلب ہے چار شبوں کو ملا کر ایک مجموعی مارکٹنگ پروگرام تشکیل دینا یعنی ایسا تشہیر محلے وقوع اور قیمت اس کو بولیں گے مارکٹنگ مکس کہ پھر آتا ہے یہ لاغت پیداوار کے حجنگ کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے اور اس کو بولتے ہیں ویریبل کوسٹ ٹھیک ہے سٹاک مینجمنٹ کے اس طریقہ میں جو مال سب سے آخری ریٹ پر خریدا جاتا ہے اسے سب سے پہلے بیچا جاتا ہے وہ آپ کا لیفو میتھڈ کلاتا ہے ٹونٹی نائنٹین کا سیکنڈ اینویل سپلیمنٹی کا ویپر ہے کیونکہ اینویل ایکزیم تو ہوئی نہیں وہ پرموٹ کر دیا گیا تھا وہ لوگ نہیں یہ پھر وہی آگیا ہے وہ لوگ جنہیں تیار شدہ چیز یا خدمات کی ضرورت کی خواہش ہو انہیں ہم کسٹمرز کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا سوال آتا ہے شراکتی کاروبار میں حیصہ داران کی کم از کم تعداد ہوتی ہے دو یہ دونوں ایم سی کیوز ریپیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تشویر بازی کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں تو یہ سارے اخراجات کون برداشت کرتا ہے یہ کسٹمر بیان کرتا ہے میں یہ چارجز شامل ہوتے ہیں بیلنس شیٹ کا مقصد کاروباری کی ڈیش حالت کا جائزہ فرہم کرنا ہوتا ہے یہ کاروبار کی فائننشل حالت کے بارے میں یہ نہیں پتا چلتا ہے ریجسٹرڈ فرم اتنے فیصد سیل تیکس ادا کرتی ہے سیونٹین پرسنٹ اس کے بارے آتا ہے اس قسم کی قیادت میں لیڈر دوسروں کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے ساز باز کرتا ہے اور گروپ کی سوچ پر غالب رہتا ہے اسی آتھورائزیشن لیڈرشپ کہتے ہیں ڈیش کے طریقے استعمال کر کے ایک مصبت صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے اس صورتحال میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں نیگوشیشن یا نیگوشیشن اس کا مطلب ہے چار شعبوں کو ملا کر ایک مجموعی مارکٹنگ پروگرام تشکیل دینا یعنی اشیاء تشکیر محلے بکو اور قیمت بغیرہ اس کو بولتے ہیں مارکٹنگ مکس یہ لاغت پیداوار کے حجم کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے اس کو ویریابل کوسٹ کہتے ہیں اس کے باتے ہیں سٹاک مینجمنٹ کے اس طریقہ میں جو مال سب سے آخری ریٹ پر خریدا جاتا ہے اسے سب سے پہلے بیچا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں لیفو میتھرڈ یہ بھی ریپیٹ ہوا ہوا ہے اب لاتے ہیں تجارتی نکتہ نظر سے نئے کاروبار کے معنی ہیں تو تجارتی نکتہ نظر سے نئے کاروبار کا مطلب ہوتا ہے فائدہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو آدمی بچتی ہے آدمی نہیں بچتی جو آمدنی بچتی ہے اسے کہتے ہیں اس کے بعد جو آمدنی بچتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈسپوزیبل انکم نیکس جاتا ہے نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے کاروباری افراد کو ضرورت ہوتی ہے تو نئے کاروبار کے بعد کاروباری افراد جو ہوتی ہیں ان کو انرجی اور انڈ موڈیویشن کی بھی ہوتی ہے کریٹیویٹی کی بھی ہوتی ہے اپٹیمائزیشن اپٹیمائزیٹیم اس لکھا ہوگا ہے اپٹیمائزیشن ہی ہوگا ہے بغیرہ آل او دیز اس کا مطلب ایک نیا خیال آلہ منصوبہ تجویر ترکیب تدبیر صورت صورت یا نئی ایجاد ہے اس کو انوویشن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسائل کے تخلیقی حل تلاش کرنے اور نئے خیالات سامنے لانے کی ایک ٹکنیک ہے اور وہ ہے انوویشن ہی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سوال روپیٹ ہوگئے ہیں وہ فن جو متوقع خریدار کو اشیاء خریدنے پر مائل کرے ٹھیک ہے اس قسم کے فن کو ہم بولیں گے ایڈورٹائزنگ ریجسٹرڈ فرم اتنے فیصد سیل ٹیکس تو ہے وہ ادا کرتی ہے سترہ فیصد کرتی ہے ہر سالانہ بیس پر سترہ فیصد ٹیکس ادا کرتی ہے یہ صورتحال وہ ہوتی ہے جب دو یا زیادہ متبادل میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے اس کے متوقع نتائج کا علم نہ ہو تو اس کو ہم بولیں گے رسک سیچویشن کیونکہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے یا لوس بھی ہو سکتا ہے تو یہ بعد میں اس بعد میں علم ہوتا ہے پہلے ہم اس کا رسک لیتے ہیں کاروبار کے امکانات کے جائزے میں سپلائیز کا جائزہ ان میں سے کس میں شامل ہے وہ مارکٹنگ میں شامل ہے کاروباری منصوبہ کاروبار کی ڈیش کے امکانات کا جائزہ بھی لیتا ہے سکسس کے سکسس کامیابی کے ٹونٹی ٹونٹی فرسٹ کا سیکنڈ ایلمت سپلیمنٹی کا پیپر ہے کہ تشہیر بازی کے خراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں کسٹمرز کو ٹھیک ہے پاکستان میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تشکیل جس ایک پر یہ آوڈینیٹ کے تحت ہوتی ہے وہ ہے نائنٹین تھرٹی ٹو گٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے مارا نیکس قویسشن یہاں پر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے نائنٹین ایٹی فور تو ابھی ہم پیچھے اس کو پڑھ کے آئے ہیں تو مجھے ایک بار دیکھ لینے تھی کہ وہاں پہ کیا آنسر ہے اس میں آنسر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کمپنی آرڈینیٹس نائنٹین تھرٹی ٹو لکھا ہوا ہے سیون کا آنسر کیا دیکھئے گا سی تو مستیک ہماری طرف سے ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تشکیل جس ایک ایکٹ یہاں آرڈینیٹس کے تحت ہوتی ہے وہ ہے کمپنی آرڈینیٹس نائنٹین ایٹی فور آپشن سی رائیڈ آنسر تھا تو یہ آپ نے ٹھیک کر لینا پہلے بھی غلطی ہوگی میں نے دیکھا نہیں تھا اب ہمارے پاس جو ہے نا اس پیپر میں بھی آیا ہوا ہے یہ کوششن روپیٹ ہوا ہے اس لیے پتا چل گیا اس کی اس کا مطلب جو کمپنی آرڈینیٹس نائنٹین ایٹی فور ٹھیک ہو گیا آگے ہاتھا ہمارا سوال یہ کاروبار آئیڈی آز کے ذریعہ ایک ذرائع میں شامل ہے تو آئیڈی آز کے ذرائع میں ہو بیس پرسنل سکیل سورس آف انفرمیشن آل او دیز کاروبار کے مقاصد ہو سکتے ہیں کاروبار کے بے شمال مقاصد ہوتے ہیں اس میں ایکنومک سوشل نیشنل آل او دیز یہ ساری ہیں اس قسم کی قیادت میں لیڈر کو بہت زیادہ کنٹرول آصل ہوتا ہے اور اس کا رویہ مطلق فرما رویہ جیسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اتھورائیزیشن لیڈرشپ سٹاک مینجمنٹ کے اس طریقہ میں جو مال سب سے پہلے خریدا جاتا ہے جس میں پیداوار ڈیش کا برپور استعمال ہو تو وہ ریسورسز ہیں ٹھیک ہو گیا ڈیش کے طریقہ استعمال کر کے ایک مصبت صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے اس صورتحال میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں نیگوشیشن ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہمارا اس میں کوشن آتا ہے ریجسٹرڈ فرم اتنے فیصد سیل ٹیکس ادا کرتی ہے سترہ فیصد یہ بھی ریپیٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے چار شوو کو ملا کر ایک مجموعی مارکٹنگ پروگرام تشکیل دینا یعنی اشتہار تشریر محلی وقوع اور قیمت وغیرہ اس کو بولتے ہیں مارکٹنگ مکس ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹ تو اب سٹوڈنٹ بیٹ کیجئے گا جی سٹوڈنٹ اب ہم اس کے سبجیکٹی پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹونٹی ایٹین کا پرسٹ اینول پیپر ہے جس میں شورٹ کسٹنز آئے ہیں انٹر پرینیور کا لفظ کس زبان سے مخوض ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے انٹر پرینیور جو آپ کا اسمینہ پہلے آر بھی آتا دیکھیں انٹر پرینیور پرینیور فرانسیسی یعنی فرانس زبان کے لفظ انٹر پرور روڈز سے مخوض ہے سب سے پہلے یہ فرانسیسی ڈکشنری میں سترہ سو تیس میں شامل ہوا ڈکشنری کے مطابق یہ ایک فرد کی وضاحت کرتا ہے جو تمام مالی خطرات کا سامنا کرتے ہوئے ایک نئے کاروبار کا چلاتا ہے اور اس کا انتظام سنبھالتا ہے انیس سو پیچتر میں ہورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہورڈ سٹیونسن نے آجریت یعنی انٹر پری نیورشپ کی ان الفاظ میں تریف کی کہ محدود وسائل کے باوجود یہ موقع کی تلاش ہے چار عدد پرچون کے کاروبار کی مسالے دیں عام استعمال کی شیعہ کا سٹور کھانے پینے کے سمان کی دکان گاریوں کے ڈیلر اور پٹرول سروس سٹیشن اور مربوسات اور متعلقہ سمان کے سٹور وغیرہ ایم اے آئی آئی کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے ایم سے موٹیویشن اے سے ایبیلیٹی اس کے بعد آئی سے آئیڈیل اور آر سے ریسورس جدت کے معنی بیان کریں اس کو انویشن کہتے ہیں جدت کا مطلب ہے ایک نیا خیال آلہ منصوبہ تجویز تک تدبیر صورت یا نئی ایجاد ہے کاروباری آئیڈیاز کے چار ذرائے لکھیں ذرائے لکھیں ذرائے مہارتوں کے ذریعے ذرائے ابلاک کے ذریعے نمائشوں کے ذریعے اور سرویسز یہ سرویز لکھا ہوا ہے سرویسز کے ذریعے کاروباری مواقع سے کیا مراد ہے کاروباری مواقع کی تریبیو کی جا سکتی ہے کہ یہ پور کشش سرمایہ کاری کا ایسا آئیڈیا یا تجویز ہے جس میں خطرہ مول لینے والے کے لیے مالی فائدے کا امکان ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا کوشن آرہا ہے کاروباری قیادت سے کیا مراد ہے قیادت بری حد تک ایک رویہ ہے جس کا اظہار کاروباری فرد کام کی تکمیل کے دوران کرتا ہے قائد عمومن چالنج قبور کرنے پر امادہ ہوتا ہے جس میں بڑے خطرات اور ممکنہ طور پر بڑے مواقع موجود ہوں نگرانی والی قیادت سے کیا مراد ہے سپرویزری لیڈرشپ اس قسم کی قیادت میں لیڈر اپنے تمام کام یہ ذمہ داریاں گروپ میں باند دیتا ہے باند دیتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ منقسم قیادت مسائل حل کرنے کے لیے مناسب رہتی ہے اس قسم کی قیادت کے تحت مسائل جلد حل ہو جاتے ہیں فیصلہ سازی کے عمل کے مراحل بیان کریں اہم مسائل شناکت کرنا مسئلے کے اہم سباب کا تیین کرنا مسئلے کے ممکن حلوں کا تیین کرنا ممکنہ حلوں کو جانجنا کہ کون سا بہتر ہے بہترین حل منتخب کرنا اور حل پر عمل کرنا مارکٹ تحقیق کیا ہے مارکٹ تحقیق سے ایسے روجانات کا پتہ چل سکتا ہے جب فروخت اور منافق پر اثر انداز ہوتے ہیں عبادی میں تبدیلی قانونی معاملات اور مقامی معاشی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ مسائل اور مواقع کا بروقت علم ہو سکے کاروباری حریف کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کاروباری حریف مارکٹ میں داخل ہو رہے ہو یا نکل رہے ہو مثال کے طور پر اپنے کاروبار کاروباری حریفوں کی حکمت عملیہ جاننا بہت مفید ہو سکتا ہے یعنی وہ کیسے مقابلہ کرتے ہیں یعنی کمپیٹیشنز وغیرہ مارکٹ کے پانچ کاف جو ہیں وہ کون سے ہیں ان سے کیا مراد ہے پانچ ڈیولیوز ہیں بسیکلی پانچ کاف یا پانچ ڈیولیوز یہ ایک فریم ورک یا ڈانچہ جس کے گرد کاروں پر یہ افراد ایک ممکنہ مارکٹ کے بارے میں عداد و شمال جمع کر سکتے ہیں تاکہ خریدار کے رویے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور پیش کوئی کر سکیں اب وہ پانچ کاف یا پانچ ڈیولیوز یہ ہیں جیسے پہلے اردو میں دیکھ لیتے ہیں کون کیا کب کہاں کیوں اور انگلیش میں ڈیولیوز ہیں آپ کے ہو وات وین ویر اور وائ حیثہ حسس کی تعریف کریں حیثہ کمپنی کے کل سرمایہ کا ایک یونٹ یا کائی ہوتا ہے مثلا اگر کسی کمپنی کا کل منظور شدہ سرمایہ دس کروڑ ہو تو وہ سو روپے کے ایک لاکھ حسس میں تقسیم ہو کر سو روپے کا ایک یونٹ فی حصہ کہلاتا ہے انونٹری منیجمنٹ سے کیا مراد ہے انونٹری سٹاک میں خام مال اور تیار شدہ مال حاصل ہوتا ہے چھوٹے کاروبار میں شیعہ تیار کر کے بھی بیچی جا سکتی ہیں لیفو کے طریقے سے کیا مراد ہے یہ طریقہ لیفو یعنی فی فو ایف ای ایفو کی طریقہ کے بلکل اولٹ ہے اس کے مطابق جو مال سب سے آخری ریٹ پر خریدا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے بیچا جاتا ہے یعنی سب سے آخر میں خریدا ہوا ریٹ والا مال سب سے پہلے بیچا جاتا ہے اسے لیفو کہتے ہیں پاکستان میں سیلز ٹیکس کا قانون کون سا ہے پاکستان میں سیلز ٹیکس کا قانون انیس سو نوی سن ہے جس اس کے مطابق سیلز ٹیکس ادا کیا جاتا ہے کاروباری منصوبہ کے کوئی سے چار اجزاد تحریر کرنے سمسر ورک فہرست فروخت کا منصوبہ ابتدائی سرمایہ کے ذرائع کاروباری کی جگہ کے منتخاب میں کن عوامل کا خیار رکھنا چاہیے جگہ کے انتخاب میں جن جن عوامل کو خصوصی توجہ دینی چاہیے ان میں پارکنگ بجلی گیس عام دورفت کے لیے مناسب راستہ اور منڈی تک رسائی شامل سمارٹ سمارٹ کل الفاظ کا مخفف ہے اس میں آپ کا آئے گا سمارٹ مخصوص سپیسفک مئیریبل قابل پیمائش اور ا سے اچیویبل قابل خصول اور ریالیسٹک حقیقت پسند آنا اور تی سے آپ کا وقت مطابق ٹائمز سپیسفک مئیریبل اچیویبل ریالیسٹک ٹائم یہ سمارٹ کاروبار کی تریف کریں نیز کاروبار کے مقاصد کی وضاحت کریں اور واحد ملکیتی کاروبار کی تریف کریں نیز اس کے فوائد اور نقصانات بیان کریں کاروبار علاقت کم سے کم کرنے کی طریقے بیان کریں چھوٹے کاروبار کو شروع کرنے کے تین اناثر لکھیں اس میں آئیڈی اور مارکٹ تحریک جذبہ اور پختہ ارادہ خود روزگاری کے دو فائدے لکھیں اس میں ذاتی تسکین کام کرنے کی آزادی تجارتی اور سماجی کاروبار میں فرق کے دو نقاط لکھیں تجارتی کاروبار سماجی کاروبار تجارتی کاروبار میں منافع بخش تجارتی کاروبار منافع بخش دوسرا آتا ہے سماجی کاروبار پہلا اس کا سماجی بہبود یعنی سماجی کاروبار منافع بخش کاروبار سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کا واحد مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا بلکہ سماجی بہبود بھی ہوتا ہے سرگرمیہ سماجی حدف کے لیے کاروباری سرگرمیہ کوئی سماجی حدف واصل کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہیں تخلیقی صلاحیت کا مطلب ریزائن کرنے شکل دینے یا کسی کام کوئی نئے اور مختلف انداز سے کرنے کی اہلیت کو تخلیقی صلاحیت یعنی کریئیٹیویٹی کہا جاتا ہے کاروباری مواقع سے کیا مراد ہے مواقع کاروباری مواقع کی ریویو کی جا سکتی ہے کہ یہ پور کشش سرمایہ کاری کا ایسا آئیڈیا یا تجویز ہے جس میں خطرہ مول لینے والی یا لینے والے کے لیے مالی فائدے کا امکان ہوتا ہے نیکس راتا ہے قیادت کی اقسام کے نام لکھیں اس میں آمرانہ قیادت نگرانی والی قیادت اور جمہوری قیادت گرہ شامل ہیں ایک کامیاب آجر کی تین خصوصیات لکھنی ہے اس میں نئے کاروبار کے مواقع تلاش کرتا ہے صاف واضح مقصوص اور حقیقی مقاصد تیہ کرتا ہے اور تیسرا کاروبار کو کامیابی سے چلانے کے لیے اس میں بہترین منصوبہ بندی کی صلاحیت ہونی چاہیے مارکٹنگ مکس کیا ہے مارکٹنگ مکس کا مطلب ہے چار شعبوں کو ملا کر ایک مجموعی مارکٹنگ پروگرام کی شکل دینا ان کو ہم چار پیز جو ہوتی ہیں چار قسم کے پیز وہ بھی کہتے ہیں جو کے درز ہیں دوسرا آتا پرموشن یعنی تشہیر تیسرا آتا ہے پلیس یعنی محلے وقوع چوتھا آتا ہے پرائیز یعنی قیمت یعنی پروڈکٹ اور سروسیز پرموشن پلیس اور پرائیز یہ چار پیز ہیں مارکٹ کے پانچ ڈیویوز کون سے ہیں یہ پڑھ چکے ہیں انجمند امداد بہمی یعنی کوپریٹیو سوسائیٹی کی طریب کریں چند مقصود مقاصد کے حصول کے لئے انفرادی کوشش کی بجائے اجتماعی اور منظم کوشش کرتے ہیں اور ان کا مقصد نفع کمانے کی بجائے ان کی معاشی اور سماجی ضرورتوں کو بڑا کرنا ہو تو ان کی جد و جہد کو انداد بہمی کا نام متغیر لاغت سے کیا مراد ہے یہ لاغت میں بڑھ جاتی ہے اور اگر پیدا وار کا ہجم کم ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل میں کم ہو جاتی ہے لیکن متغیر لاغت بھی لاغت جو ہے وہ فی یونٹ تبدیل نہیں ہوتی ملازمین کے برتی کے دو زرائے کون کون سے ہیں اندرونی زرائے پیرونی زرائے فیفو کے طریقہ سے کیا مراد ہے اس طریقہ کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے جو مال پہلے خریدا ہے اسے پہلے بیچا جائے جب ایک ریٹ پر خریدا ہوا مٹیریل ختم ہو جائے پھر دوسرے ریٹ والے مٹیریل کی باری آتی ہے دوسرا ختم ہو جائے پھر تیسر ریٹ والے مٹیریل کی باری آتی ہے قابل وصول حساب کسے کہتے ہیں بعض حالات میں مال کچھ گاگوں کا ادار دیتا ہے اس قسم کو قابل وصول کھاتے کہا جاتا ہے ایک 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 اسے کہتے ہیں ان میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کاروبار کی ملکیت میں ہوں جیسے نقدی علات امارات قابل وصول کھاتے اور بیچنے کا سمان یعنی سٹاک وغیرہ شامل ہیں کاروبار کی جگہ کے انتخاب کے لیے کن عوامل کا خیال رکھنا چاہیے جگہ کے انتخاب میں جن عوامل کو خصوصی توجہ دینی چاہیے ان میں پارکنگ بجلی گیس امدورفت ملکیت یعنی انٹر پرینیور کی تریف کریں کاروباری افراد بننے کی مختلف وجوہات بیان کریں اس کے بعد سوال آتا ہے واحد ملکیت یعنی سول پروپرائیٹر سے کیا مراد ہے واحد ملکیت ہی کاروبار کے نقصانات تحریر کرنے ہے کاروباری منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے کاروباری منصوبہ بندی کے مختلف اجزاء تحریر کریں آج یہ مراد ہے یہ پروپیٹ ہو گیا خود روزگاری کے دو فائدے بھی روپیٹ ہو گیا کاروباری آئیڈیا کیا ہے شناخت کردہ کسی مسئلے کے حل یا مقامی قدرتی سماجی یا معاشی محول یعنی کاروباری آدار قدرتی وسائل علودگی مارکیٹ مقامی عبادی بغیرہ کی ممکنہ ضرورتوں کو تکمیل کے لیے ایک فرد یا ادارہ جو اقدامات کرتا ہے اسے کاروباری آئیڈیا کہتے ہیں کاروباری فرد کی خواہش اور تخلیقی صلاحیت کو کاروبار کے مواقع میں تبدیل کرنے کا پہلا قدم اچھا کاروباری آئیڈیا سوچنا ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آئیڈیا آتا ہے کاروباری آئیڈیا کے تین ذرائع ذاتی محارتوں سے یہ بلا بھی سر وسیز کے ذریعے آمرانہ قیادت سے اس قسم کی قیادت میں لیڈر کو بہت زیادہ کنٹرول آسل ہوتا ہے اس کا رویہ مطلق الانان فرماروہ جیسا ہوتا ہے جو کہ حکم دے دیا اس پر عمل ہونا چاہیے یعنی احکامات جاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے آلہ سمجھتا ہے مذاکرات کے تصور سے کیا مراد ہے یہ یہ نظریہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کی قدر کا اندازہ مختلف فریق الگ الگ انداز سے کرتے ہیں مذاکرات کے طریقوں جیسے درگی متبادل کی پیشکش اور خیالات کی ترطیب نو سے ان کی قدر یعنی پماشیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے خالات کی ترطیب نو کا مطلب یہ ہے کہ مخالف فریق کے خیالات کو بدلے نہیں جا سکتے لیکن ان کے اجزاء کی ترطیب یوں بدلی جا سکتی ہے کہ متفقہ فیصلے میں ان کی جگہ بن جائے مذاکرات کرنے والے کی دو خصوصیات لکھنی ہیں مارکٹ کیا ہے کسی کارور کی منڈی یا مارکٹ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ایک خاص جیگرافیہ علاقے میں مجود ہوں جنہیں ایک مقصود تیار شہر یا خدمت کی ضرورت ہو اور اسے خریدنے پر امادہ ہو خرید سکتے ہو مارکٹ کلاتی ہے مارکٹ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ تجارتی پالیسیاں اور سرگرمیاں گاکوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور بنیادی مقصد فروحت کا منافع بخش مارکٹ مکس کیا ہے یہ ملکیتی کاروبار کی تجارتی پہنے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے زہانت کی عزمائش کا کیا مطلب ہے ان عزمائش سے ہم یہ مراد معلومات یعنی معلوم کرتی ہیں کہ ایک شخص کیا کر سکتا ہے یا اس میں کیا کچھ کرنے کی اہلیت پائی جاتی ہے کیا تشہیر کی بدولت اشیاء کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اس نے پوچھا کیا تشہیر کی بدولت پیدا کار کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے اور پیدا کار مزید سرمایہ کاری کرتا ہے اس سے پیدا کار کے منافع میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے لیفو کے طریقے سے کیا مراد ہے یہ پیٹ ہوا ہو ہے خالص مالیت سے کیا مراد ہے واجبات منہا کرنے کے بعد کاروبار کی ملکیت میں جو کچھ باقی رہ جائے وہ خالص ملکیت ہے یہ مالکان کی ابتدائی سرمایہ کاری اور ناخرچ ہونے والی آمدنی ہوتی ہے کاروباری منصوبہ کی کاروباری فرد بننے کی وجوہات بیان کریں آجر کی تریف کریں نیز ایک کامیاب آجر یا تاجر کی خصوصیات یا صلاحیت مقتصر بیان کریں کاروباری لاغت کم سے کم کرنے کے طریقے بیان کریں سپلیمنٹی کا پیپر نئے کاروبار کی تریف کریں نئے کاروبار کے کی معنی ذاتی نکتہ نظر ایک تصور جسے ایک منصوبے کی شکل دی جائے اور عمل درامت کیا جائے تجارتی نکتہ نظر سے کاروباری عمل جس سے منافع ملے کاروباری اداف تیہ کرنے کے دو اصول پہلے آپ کے کاروبار اداف آپ کے اپنے ہونے چاہیے دوسرا اداف واضح اور خاص ہونے چاہیے کاروبار میں خطرے کیسے کم کر سکتے ہیں تخلیقی سوچ و بچار سے تبدیلی کے لیے حکمت عملی بنانے اور تدبیر اپنانے کی صلاحیت سے حکمت عملی پر عمل درامت کے لیے جوش جذبہ سے جدت یعنی انوویشن کے معنی کاروباری مواقعے کیا مراد ہے کاروباری مواقعے کی تریف جو کی جا سکتی ہے کہ پرکشی سرمایہ کاری کا ایسا آئیڈیا یا تجویز ہے جس میں خطرہ مول لینے والے کے لیے مالی فائدے کا امکان ہوتا ہے اس قسم کی قیادت میں لیڈر اپنے تمام کام جلد حل ہو جاتے ہیں مذاکرات کی نوعیت سے کیا مراد ہے بات چیت کے عمل کے دوران دونوں شرکہ شرکہ جو ہیں وہ پیش بندی یعنی انٹیسپیٹ اور عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دوہر مہرکات یعنی ڈیبل موٹیویشن پیدا ہوتی ہے مختلف حالات میں رکھ جانچ جانچ جا سکتے ہیں موسر بات بات چیت کرنے کے لئے مسئلہ امیز رویہ یعنی اکوموڈیٹنگ کی صفت ہونی چاہیے یہ خوبی کامیابی کے امکان بڑھا دیتی ہے مذاکرات کی دو مہارت واضح بلاغ لازمی ہیں بربرائیں یعنی ببلز نہیں نہ لمبی تقریریں کریں وانا پوری توجہ نہیں ملے گی اور آپ کی ہوئی باتیں ضائع ہو جائیں گی اپنے مقاصر تک محدود رہیں اور صورتح حال میں ذاتی انصر لانے سے گریز کرنا سیکھیں گاکی طریف کریں ہر کار بار کسی کسی قسم کی چیز خدمت بیشتا ہے شہ یا خدمت خرید سکتے ہوں وہ لوگ جو یہ تیار شہ یا خدمت خریدنے پر امادہ ہوں مارکٹ تحقیق کیا ہے ریسرچ مارکٹ تحقیق سے ایسے روجانات کا پتہ چل سکتا ہے جو مارکٹ اور منافع پر اثر انداز ہوتے ہیں عبادی میں تبدیلی قانونی معاملات اور مقامی کا بھی جائزہ لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کاروباری حریف مارکٹ میں داخل ہو رہے ہوں یا نکل رہے ہوں مثال کے طور پر اپنے کاروباری حریف کی حکمت حملی جاننا بہت مفید ہو سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے مارکٹ کے پانچ کاف یا پانچ جملی کون سے ان کے کیا نام ہے ان سے کیا مراد ہے یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہو ہے مارکٹ سروے کے لیے کوئی سے دو گھڑ پہلا یہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگوں سے معلومات جمع کرنے میں ذاتی تو آسف منفی انصر یا نقصان کا سبب بن سکتا ہے دوسرا گھڑ یہ ہے کہ سروے کے دوران معلومات اکٹھا کرنے کرتے ہوئے تحمل اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں اور ایک اور لکھ دیا اس میں معلومات کو صحیحہ راز یعنی کونفیڈنشل میں رکھیں دوسروں کو منتقل نہ کریں یہ گھڑ ہے مارکٹ سروے کرنے شخصیت کی ازمائشوں سے کیا مراد ہے ان معیشوں سے ہم یہ جان کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص مخصوص حالات میں کیا کچھ کرے گا تشریر سے کیا مراد ہے تشریر ایک ایسا پر جس میں امکانی خرید کو خریداری پر کیا جا سکی فیفو کے طریقے سے کیا مراد ہے اس کے بعد آتا اپریٹنگ کرتا ہے اشیاء کو بیشتا ہے اور پھر کیش یا رقم گاہ کو سے وصول کرتا ہے یعنی رقم کی ابتدائی سرمایہ کاری سے لے کر واپسی رقم وصول کرنے کے ترمیان کی عرصہ کو آبنیٹنگ سائیکل کہتے ہیں کاروباری منصوبہ کب تیار کیا جاتا ہے کاروبار کاروباری خود انتظامی کی مہارتوں کی وضاحت کریں اور تیسرا ہے انونٹری سٹاک منجمنٹ کے طریقوں کی وضاحت کریں اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے سپلیمنٹری کے پیپر کو چھوٹے کاروبار کو شروع کرنے کے تین اناسر لکھیں سرمایہ کا مند کاروبار کے آئیڈیاز کے چار ذرائق یہ بھی رپیٹ ہوا ہو ہے کاروباری مواقع سے کیا مراد ہے اس کے بعد کاروباری کیادت سے کیا مراد ہے مارکٹنگ مکس کیا ہے مارکٹ کے فائیو وز کون سے ہیں یہ بھی رپیٹ ہوا ہے متغیر لاغت سے کیا مراد ہے یہ لاغت پیدا بار ہوتی ہے حسل پاز میں جب پیدا بار کا حجم بڑھتا ہے تو یہ کل یعنی ٹوٹل میں بڑھ جاتی ہے اور اگر پیدا بار کا حجم کم ہوتا ہے تو یہ کل یعنی ٹوٹل میں کم ہو جاتی ہے ملازمین کے برتی کے دو ذرائے اندرونی ذرائے اور بیرونی رہے ٹھیک ہے یہ امپورٹن سوال ہے اس کے بعد فیفو کے طریقے سکی مراد ریپیٹ ہوا ہو ہے قابل وصول حساب کسی کہتے ہیں اکاؤنٹ ریسی ویبل بعض وقات مالک کچھ گاگوں کو ادار دیتا ہے یہ بھی ریپیٹ ہو گیا آپ ریٹنگ سائیکل کے تصور سے کی مراد ہے آپ ریٹنگ سائیکل وقت کا تصور ہے اس کے جس میں ایک کاروبار رکم کی ابتدای سرمایہ کاری کرتا ہے جس سے وہ شیعہ پیدا کرتا ہے شیعہ کو بیجتا ہے پھر کیش یا رکم گاگ کو اسے وصول کرتا ہے یعنی رکم کی ابتدای سرمایہ کاری سے لے سیکشن ٹو آگیا اس میں لون کوششن ہے کاروباری افراد بننے کی فرد بننے کی وجوہات بیان کریں کاروباری خود انتظامی کی محارتوں کی وضاحت کریں اس کے بعد آتا ہے کاروبار کاروباری لاغت کم سے کم کرنے کے طریقے بیان کریں اب ہمارا نیکسٹ پیپر آتا ہے ٹونٹی 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 کاروبار کے اہمیت کے تین نکات یہ بھی پیٹ ہو گیا خود روزگاری کے دو فائدے یہ بھی پیٹ ہو گیا کاروباری حداف تہہ کرنے کے دو اصول پہلا اصول ہے آپ کے کاروباری حداف آپ کے اپنے ہونے چاہیے دوسرا حداف جو ہے وہ بازی اور خاص ہونے چاہیے یہ بھی رپیٹ ہو ہے تخلیقی صلاحیت کو بڑھانے کے تین ملا کر تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں مسائل کو حل مسائل کا حل یا کو حل سمجھ کر دیکھیں مسائل کو حل سمجھ کر دیکھیں تو یہ آسان ہو جائے گا کاروباری آئیڈیاز کیا ہیں یہ پیشن رپیٹ ہو ہویا ہے جدت کے میں نہیں بیان کرنے یہ بھی رپیٹ ہو ہے ایک اچھے کاروبار کے مواقع کی دو خصوصیات بھی رپیٹ ہو چکی ہیں کاروباری اداروں میں ریکارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں تو دو نقاضی کے قانون کے تحت کچھ تحریری ریکارڈ رکھنا تمام کاروباری ادارے کے لیے لازمی ہوتا ہے مناسب ریکارڈ مجود ہو تو کاروبار کا کتنا منافع ہو رہا ہے کاروبار کی مالیت کیا ہے کاروبار کا قرض کتنا ہے بغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے قابل ادائیگی کھاتے یعنی اکاؤنٹ پی ایبل یعنی پہ حساب کیسے کہتے ہیں جو رقم دوسروں مثلا سپلائرز بغیرہ کو ادا کرنی ہوتی ہیں اسے قابل ادائیگی کھاتے کہا جاتا ہے پی بارہ ماہ کے اندر نقد رقم میں تبدیل نہیں کی جا سکتی یہ وہ چیزیں ہیں جو کاروباری ادارہ تبدیل مدت استعمال کے لیے خریدتا ہے مستقل اساسوں میں زمین امارت امارات مشینری الات اور گاریاں شامل ہیں پاکستان میں سیل ٹیکس کا ریٹ کیا ہے ریجسٹر فرم پر سترہ فیصد ٹیکس ریٹ جو ہے اور نون ریجسٹر فرم پر دو فیصد سے زائد ادا کرتی ہے کاروباری منصوبہ کب تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد بریک ایونٹس میں فارمولا لکھیں اور یہ فارمولا بریک ایونٹس میں فکس کاروباری سیل پرائیس پر یونٹ کاروباری شامل ہے سمارٹ کن الفاظ کا مخفف ہے یہ کوشن بھی ریپیٹ ہوا ہو اساس جات سے کیا مراد ہے یہ کوشن بھی ریپیٹ ہوا ہو سیکشن ٹو آگئے اس میں سماج یا معاشرے میں کاروبار کے اہمیت کو کردار پر تفصیلا بیان کریں کاروباری آئیڈیاز کے ذرائع تفصیلا بیان کریں اور کاروباری لاغت کم سے کم کرنے کے طریقے بیان کریں اب ہمارا پیپر آتا ہے ٹونٹی ٹونٹی فرس سیکنڈ انور پیپر ہے یہ دیکھیں پھر سے یہ کوشن پیپر جو ریپیٹ ہو گیا کاروبار کے اہمیت کے تین اکات بھی ریپیٹ ہو گیا خود روزگاری کے دو فوائد بھی ریپیٹ ہو گیا کاروباری عداب تہہ کرنے کے دو اصول یہ بھی ریپیٹ ہو گیا مجھے لگتا کہ یہ پیپر ہے دقیقی صلاحیت کو برہانے کے تین طریقے بیان کریں یہ بھی ریپیٹ ہو گیا کاروباری آئیڈیا کیا ہوتا کاروبار کہتے ہیں اس کے بعد مستقل احساس جات سے کیا مراد ہے اس کے بعد پاکستان میں سیل ٹیکس کا ریٹ یہ بلکل وہی پیپر ہی ہے اس کاروباری منصوبہ کب تیار کیا جاتا ہے بریک ایون کا یونٹ فارمولا بھی آگیا ہے اب آگیا کاروباری امکانات کے جائزے میں معلومات حاصل کرنے کے ذرائب تحریر کریں یہ بھی وہی کوشن آگیا ریپیٹ ہو گیا سمارٹ کن الفاظ کا مخفف ہے یہ ویلا کوشن آپ کا ہے اس میں مخصوص قابل پمائش ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا ریپیٹ ہو گیا اور اساس جات سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے ان کے نمبر دیکھتے سماج معاشرے میں کاروبار کی اہمیت و کردار پر تفصیل بحث کریں کاروبار آئیڈیاز کے ذرائع تفصیل بیان کریں اور کاروبار لاغت کم سے کم کرنے کے طریقے بیان کریں تو لکات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تک اللہ حافظ